السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو دو خبروں پر مشتمل ہے پہلی خبر یہ ہے کہ شعبان کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں اور دوسری خبر ہے کہ شب برات کس روز اور کتنی تاریخ کو ہوگی بحار جھارکھنڈ سے ہمیں یہ خبر ملی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں امارت شرعیہ بحار اڑیسہ و جھارکھنڈ فلواری شریف پٹنا ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آیا فلواری شریف اکیس فروری سن دو ہزار تئیس اسوی حضرت مولانا محمد سہیل اختر قاسمی صاحب نائب قاضی شریعت مرکزی دار القضاء امارت شرعیہ بحار اڑیسہ و جھارکھنڈ فلواری شریف پٹنا نے اعلان کیا ہے کہ مؤرخہ انتیس رجب المرجب سن چودہ سو چوالیس حجری مطابق اکیس فروری سن دو ہزار تئیس روز منگل کو مرکزی دفتر امارت شرعیہ اور اس کی تمام شاخوں میں چاند دیکھنے کا احتمام کیا گیا فلواری شریف پٹنا نیز ملک کے دیگر مقامات پر بھی عام طور پر چاند نظر آیا اس لیے مؤرخہ بائیس فروری سن دو ہزار تئیس اسوی روز بدھ کو ماہ شعبان المعظم سن چودہ سو چوالیس حجری کی پہلی تاریخ قرار پائی اس اعتبار سے مؤرخہ آٹھ مارچ سن دو ہزار تئیس اسوی روز بدھ کو شعبان المعظم کی پندرہ تاریخ ہوگی گویا اکیس فروری کو چاند نظر آ چکا ہے اور سات مارچ کو شب برات ہوگی اور آٹھ تاریخ کا روزہ ہوگا دوسری خبر یہ ہے جو دلی سے ہمیں موصول ہوئی ہے برائے اشاعت آج اکیس فروری سن دو ہزار تئیس منگل کے روز ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا لہٰذا مرکزی رویت ہلال کمیٹی جامع مسجد دہلی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم شعبان المعظم بائیس فروری سن دو ہزار تئیس اسوی بدھ کے روز ہے اور شب برات انشاءاللہ سات مارچ سن دو ہزار تئیس منگل کے روز ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ